جناب شاہد عباس عارف آف جنگ الرحمن الرحیم بلند سلوات الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ اشرف الانبیاء ایوال مرسلین سلوات بی بی فرمین دیں تم بے شک ملاک مقرب لیں ہم بیٹھے دور دور ہو پر حاضر ہوئے پاک کندی پاک دائی تو آڈی ساڈی سین ملکہ زنجبار دروازے تے دستا کوئی بابا جی اندروں آواز آئی کون باروں آواز آئی فضہ بین جبریل میں اسے جملے دے ویکساں بھئی حاضر بندے کد کی بیٹھے ہیں بی بی بے نیازی نال فرمین جبریلی تا والوان میں صدا دے برطن دھوندی بیٹھیاں اے حد سلامت رہویں اللہ بھاو اللہ بھاویں اے حد سلامت رہویں کسے دا محتاج نہ ہوئے میں فقیر دے دعای میرے سرداروں جبریل آدھے فضہ بھین میں نو سنیا میں گھر دہ ڈا کی اون تشو دے ٹاوہ ٹاوہ نا زیران اڈا کی ہے اے تو سلیس مکیڑ اللہ بھاکی اللہ میں دن نچ کی دفعہ وینہ کی دفعہ کی دفعہ وینہ کی دفعہ دا میں نو کڑا سونے محمد بھی منہ نہیں گی تھی تے آج اے دے سختہ در میں نو سنیا میرے سردار شاید آج میں سردار الملیک جبریل میرے سردار الملیک جبریل آج اور شیعہ سنی سرداروں جبریل آج پاک ہنڈی پاک دائی جبریل درے کے فرمینن توں بے شک ملک مقرب ہیں تے میں کو دیکھتا سی میں کیا ہے اس گھر دی خاص کنیز ہمیں تے دیکھی تے عدب دی جا بی بی آبی امتن مدشان چو فرق بڑے تے تے کو ڈیندیا میں سمجھا تو حسن حسین دنا کرے میں حسن حسین دماغ بول حلالی زندگی ہوں زندگی ہوں میں بابا بسم اللہ جی اے نکار میں تاج کل فون سرد نہیں باندھ گیتے ہو معافی اگلی ربائی اگلی اتام یہ نوات یہ ساگبائی گیا تو زندگی ہوں میں تواڑی مدرے بچیاں دائی نو کر لیکن اگلی ستار ایک دن تذکر پاک ناندی پاک دائی حجرہ تشریف فرماہیں یا سردار علمبیاء تشریف لے حاضر ہیں تڑپ کے اٹھی ہاتھ بان کیا دیئے مولا کہنو کرانی نو پھیج کے میں نو اپنی بارگاہ طلب کی تو ہو میں قیمت منگ سا تُسا سردار اکولوے سے لفظ دی جڑی میں اگلی ستر پیہ پڑھتا ازاداروں جڑا یہ لفظ ہے کائنو کرنو پھیج کے میں نو اپنی بارگاہ طلب کی تو ہو جس بندلی نگاہ میرے پاس ہے سردار علمبیاء فرماہ نے فضا دھی جیڑا سانو اتھو منے ساڑھا دل لاتے توڑ وانج کے پش دیا تیری نبتی کی میں پیئے بولو بچڑے جی دیں سارے بولو ہی نری بسم اللہ توڑ وانج کے پش دیاں تیری نبتی کی میں پیئے اللہ دی کہنا سردار پر فرماہے ہیں دو چیزہ پیاری آنیاں ایک رز ایک اولاد بولو رزق کے نا احسط میں زلے چاہے ہو دیں رزق دی تلاش رزق واسطے بندے پتہ نہیں کتے کتے وینن سیداد بڑے سفر کر وینن تھے اولاد واسطے بندہ پتہ نہیں کے کے کر چھوڑے باو جی توڑی زندگیوں وینن ازہ تعلیم سردار پر فرماہے ہیں اللہ دی کہنا ہوتے ایک رز ایک اولاد محمد پچھنائے کدا شای یاد نمی آئی کدا پتر یاد نمی آئی میں تو سجدہ حکم کیتا ہے نا وہ دی ترجمانی دوچی ربائی جی سڑاواں جو موالی ہیں حلالی ہیں کلیجے تھر میں ازہ دار ہنجھ رہی اللہ دی وطن یاد نمی آیا پتر یاد نمی آیا وطن یاد نمی آیا پتر یاد نمی آیا انہیں بہے گئیے دومیات پیران تلائے از یہ مولا وطن کی میں یاد آئے وطن کی میں یاد آئے وطن کی میں یاد آئے مکمل کے بشتی شاہدہ تے بھول ویندہ ہر انداز کٹا جڈہ نال بطول دیا مکمل کے بشتی شاہدہ مکمل کے بشتی شاہدہ پتر یاد نمی آیا پتر کی میں یاد آئے جنہوں ہسنا ہے نمی آیا تے تھوڑا نہیں ازازیں میں دے ازن بھی نہ سمجھیں نہیں کر سکدا جبریل اکھوں پر مہربانی سہیں زندگیہ ہون بس بھرادی فرمیش پوری ہو گئی ایک ٹکڑا عظمت امیر المومنین دا فضائل دا اور اندے بعد ایک ٹکڑا مسائل دا تو اڈیاں دعائیں دے صدقے بادشاہ ملک اج پھرا دیتا ہے ازادار ہمیشہ وصل سمجھ جدہ دا زواری تو والنا میں دعائیہ کر درانا بادشاہ دے کیونکہ منننہ لے دھیریں لفظہ کا سید میرا پیر بادشاہ دے مرشد شد مرتاز تہلی سانیاں میرا پیر بادشاہ دے اے مننہ لے دھیریں اکبر دے بابے دا دروازہ بھون بڑھڈا ہے میرا پیر بادشاہ دے یمن دے وچوں ایک یمنی آیا اُتھے آیا جتے صحابہ حسنائن کریمائن دنانا ایڈا سونا پی لگدا جنہیں ستاریاں چاندہ میرا پیر بادشاہ دے اوہ آیا جیتے ہزا کے مولا ایک سوال پچھنے آیا یمنی چون شپیش لسٹ آیا شپیش لسٹ ایک سوال پتریر ایک سوال پچھنے آیا ایک طوفہ لے کے آیا بندے تو میرے سامنے بڑے تنا بیٹھے بڑے قدران لے بندے بیٹھے میرے سامنے بابا جی ہزا کے مولا ایک سوال پچھنے آیا ایک طوفہ دے وین آیا کیسا وقت ہے یمنی پہ آدھے پہلے سوال پچھا یا پہلے توفہ زبان اوائیتھے بلین دیئے جائیں دا بولو انہوں بارہ میں نوچنگا لگتا ہے ہر بندہ نہیں بلین دا حاضر بیٹھو تو بابا جی لفظ پہ آدھا یا لفظ انہوں پہلے سوال پچھا یا توفہ بادشاہ فرمین دن توفہ تاہر وے لیو بے نیاز بھی جائیں دا راندھا اتواڑے بچڑے جائیں دے جڑے بول پہے ہو حیاتیاں جڑے حلے ہی نہیں تو ساتھ ڈبل جی ہو توفہ تو بے نیاز بھی جائیں دا راندھا ہے تے تو سوال پوچھ اب میرے لالے لیکن ہے جنہوں شعوں کو وہ انجد مواب آمدھا زندگیوں میں تو اڈی اڈی ایک سلوات پڑھو مومنین دیامت تو پہلے سوال پوچھ اور کیلہ واقع ہے جڑا ماں دی جھولی تو لے کے تو ساتھ آجت آئیں نہیں سنے آئیں لیکن ہر پھول دی آپ انہیں خشبو ایت زکر جی میں قرآن تازہ کو بولن آلن اے چوپے کوئی اٹھی کے جا کے شایدارے پہ سنے ہو یا زبان اللہ زبان اللہ تو میں نہیں سنتا کہیں دیکھ طاقت ہے او دی وجہ کے جدہ کرو جس وے لے کرو کوئی کرے ہر وے لے تازہ بابا جی مولا تو نصیت دشائی دے جیڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو مولا فرمایا تو سوال وہ جوزا گیا مولا یمان آلیا میں نو گھلے سارے نئے ناز اگرے کرایا بڑھ لگتا مہن کلے نو نہ بھیجی ہے مولا میں تیرے کو لپوچھے نایا کہ اس سارے پیادن ونج کے سردار کو لپوچھاویں اللہ دی کہنات سب تو بڑی نیکی کیڑی جیڑے بول پہو اسے سارے مولا نجف لکھاوے توانا بھلا ہوئے توانا پاک ممبر تے دعائیں سواقس تے مانگنا تو دعائیں جلدی قبول ہونے بھائی سب تو بڑی اللہ دی اس کہنات عبادت کیڑی تے سب تو بڑی برائی کیڑی میرے سرداروں جتے ہیں یہ لفظ ہیں بادشاہ فرمہند نے آیا ہی بڑا دورویں تھکویا ویبنگویں سوال ہی تے ہیں حد کر چھوڑی اے بندے دے تے توں میرے کول کھلو تا ہیں آدھے چوانج آدھے چوانج میرے بانے سردار آدھے چوانج تے اتھے پانی بھرے آئے آدھے چوانج اتھے وانج کے تے سارے جڑے بیٹھن اے کیوں تو اٹھے ترلے کی دن بھئی اگہا ہو اگہا ہو اگہا ہو اے ساؤنڈ نا ہوندہ اللہ نہ کرے اے نا ہوندہ میں قدیمی نائی پڑھنا تجے پڑھا تا صرف تو اٹھے باستے پڑھا اے حولوم 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 ادھے سکھ دے روینا ہن کیوں کہ ساؤنڈ ہے تے فضلتی اے اے دی چھانت لیتا حکیمی آدھے بندہ بھویتا تاں یہ دے کام پھٹے ہوگا چلو بہر کہ میرے سرداروں بادشاہ فرمایا اے سارے جڑے بیٹھن انہ دے وچ کوئی میرے صحابی ہیں تے کوچھ کوچھ میرے رشتے دہار ہیں تے آدھے جوانج کے دوداس اے سارے سننن تے جڑا میں محمد جواب دے ماں اے وی سننن ارشاللہی سننن تبا جو ہے جنا پچھلے سردار جڑے بیٹھے ہو جی بادشاہ فرمایا آدھے جوانج وہ بندہ مجمع دے بابا جی آدھے جوانج اوزہ کہ یا رسول اللہ میرے باپ آپ قربان میرا مولا یمن چواب نہیں آیا انہاں لوگاں بھیجیا ہے بادشاہ انہاں پوچھے آئے اللہ دیئے اس کہناتے سب تو بڑی عبادت کے لیے اللہ دیئے اس کہناتے سب تو بڑی برائی کے لیے کہناتیاں خوشیاں تیرے محمد چہرے اقدستے آگئیاں دس نیندہ نانا پہ فرمایا سونے جمنی بھنج کے یمن آلین اوڑی ساہوے میں محمد پہ آدھا اللہ دیئے اس پھرے کہناتے سب تو بڑی عبادت میرے بھرا علینا المحبت جین دے رہا ہو جین دے رہا ہو گئے زندگی ہوں گے بسم اللہ بسم اللہ سب تو بڑی عبادت ہے میرے بھرا علی نال بولو میرے بھرا علی نال کہ سب تو بڑی برائی ہے میرے بھرا علی نال دشمن اوہ سا کیا مولا ان توفہ دے باد یا فرمایا ان چاہی جو بند ہیں پچھلائیں بہن دے چاہ اوہ س جناح پگڑیں ہوں دیا ان بابا جی مرشد اوہ پگڑیں ہوں دے کوئی حیق کا دانہ نظر آوے تاوے زا کریں چو ساڑھا بابا آہا جی ڈھک دو مقبول ہوں ساہوے اوہ بندوں اوہ انجے پیج کھلیندہ آیا تا کھلیندہ آیا تا کھلیندہ آیا آخری کر دے عمران اے ان جناب گاڈ بد دیو یاسو اوہ دو جو گاڈ کھولیو ایک لفظ آتا مجمع عظیم ہے عظیم لفظ آتا پتہ نہیں ستویا تا قدر نہ کرے سی تا جیڑا جاگ دا تا قدر کرے سی اے ان جناب گاڈ کھولیو یمن چوایا ایک یمنی انگوٹھی سا ہونے کی بلہ انہیں مائدد و انوی کھا چھوڑی اے دھائیں اوہ دا گیا مولا اے انگوٹھی اوہ دلے آیا اے توفہ انہا دیتا ہے اگلی ستری بابا جی نفیس بنے ہیں واسطے آکڑ را اشارہ کافی اکل مند واسطے اشارہ ہی کافی میرا گھر ہے میرا بھرائے دلنا البلائیس دوجہ سال توڑی نوکری دینے سڑین دے را سوتے آندھا راستا میرے جس میں جیتیں سہرہ سیں ہر صاحبش نجف دہ شہرہ سیں نوکر دا کام جو نوکری دیونی ہیں انشاءاللہ ایسا نفیس لطیف لفظ پیادا زبانہ انشاءاللہ حرکت کرسندے اے حرکت چاہ سیں ازاہ دالے ہوں اوہ دا کہ مولا تیرے واسطے لیا ہے یمن جو یمن دی انگوٹھی میرے محمد پائی تفیت آئی مہربانی بانے جی میرے پودر تو وہ گاں آم ہے تو تو وہ گاں جی شاہب آج دن تو میں آگ سکتا اے تھیرہ تو پیر اندر خلیف ہوں زندگی ہوئی ہے ڈی سونی سلوات پڑھو تو اڈے بچیاں دی زندگی دراز ہو جاؤ باز میرے سرداروں پائی تفیتے ہیں یا علی جی سردار ہکے بندے آکھیں بسم اللہ یا علی بادشاہ محمد فرمایا یا علی حسنہ اند بابے فرمایا جی جی سردار تیرے سونی دا بادشاہ دا پہلے امام دا فرمان نہیں میں ہر کہیں دا سردارا لیکن پاک محمد تا میں ہلا باب سلمان ترجمہ بڑھا ہے ٹھیک ہے نا اوہ میرے سرداروں جی سردار فرمایا اے نکاش کلو لہوان بس ختم با وجہ اس نے لکھوا بسم اللہ رحمان رحیم لا الہ اللہ بھئی کرو عبادت سارے جتنے شیعہ سنی صداد غیر صداد بیٹھو کہ فرمایا لا الہ اے موض پتریرہ لے پاسے پڑھانا تو انہ گونج گونج جھوم جھوم کے آخوا اگو سبحان اللہ بھی آگیا بندے جنگ دیں گا اللہ آگئی مولو صاحب آگیا بجیرہ بندہ میرے الویکو میرے بیرا میرے محترم مولد عظیم مدہ خان تشریف پڑھ نہیں میرے بات سبحان آہ مستقیم تو سسخ میرے بات مہربان چلو دوڑا مزاج ماشاءاللہ ملنگانہ گالی ملنگ نہیں یہاں گئی مولو صاحب انا پڑھ دے پہن ایک کل خان نہیں دیں اوزا کے بجیڑ بندہ ادھے توہ در نارا حیدری در رواج بولو تے پتریرہ نیرے سبحان اللہ انجھے گال لکی بھئی ذرہ جھوم کے بولو سبحان اللہ مسار مجموع دے سبحان اللہ اون مولوی پہ آکھے جی بجیڑ بندہ دیل نال دے نا ای تو سبحان اللہ لگی اللہ جنت دے بجیڑ ایک در 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 سبحان اللہ اکل ماد بند سارے ذہین فتین بیٹ سبحان اللہ تری جوار سبحان اللہ موڑو چوپ کار سیر ساٹھ کے بے گیا جی او مولوی اون آکھے بول نا بڑا بلین دا بیٹھ آگ سبحان اللہ او سبحان اللہ میں جنت ٹال بناؤ میرے ترائے ترائے دراخت ہو گئے موڑی یو کو جون دا اد دراخت لگ دے دے مولد نا چاہو نا ختم قرآن دے سبحان یا علی علی بس لکھوا لا الہ اگل یاد ہی دے تپڑو لا الہ اللہ بادشاہ گئے دی نکاش لکھ لکھ لا الہ اللہ نکاش لکھ میرے مولا علی فرمایا میں بادشاہ نہیں آکھ سونے نہیں آکھ میرے سردار نہیں آکھ میں علی مرضی انجے بڑھ گئی لا الہ اکلا عجیب لکھ سترہ محمد الرسول صاحب مارفت بنے صاحب علم بند تلی وات وی گال میں تقدی نہیں کی لا الہ اللہ اگل میں پہ آدم انہ نہیں فرما لکھ محمد الرسول لکھ دیتا بادشاہ لے اگل اٹھی آئے میرے مولا انجھے کلمات پڑھے نا جی جملے سنن نال تلق نہیں رکھ دیں مسعوس کرن نال تلق رکھ دیں لکھ یہ بسم اللہ الرحمن رحیم لا الہ اللہ محمد رلی یہ ستر ود سانتو ستر نہیں آکے پر میرا دل بڑھ گئی ہے میں اگر میری مرضی آئی فرما کیوں پیشان ہوگئے ہیں تائیں علی تے میں محمد مرضی کو فارق زندہ باد اولاد جی بھی ازادار بس میرے سردار راتی گھر لگے گئے گھر تنال آئی وہ ہک ابو آئی کھل آخری جملہ میں آخری جملہ تے انتی منٹ تجیل اٹھاوی منٹ دے گی موڑا کیا بس فقط آخری جملہ نہیں ایسا جڑ ازائی پر ایوار لے بیٹھے ہیں جتنے بھی کمر شاہ فوج سپائی بدے آئے آخری جملہ گھر گئے صبح ہوئی شاب پڑی نماز شاب بعد وقت مسجد مسجد تاکی بات واجبات و جڑ جماعت باج باج کے اینو وی آمین لگ تھوڑے بندے بولنے تو ساہی دیر اللہ میرے سردار ہو وی آمین لگ باج واجبات پڑی گئی واجبات تو بعد سرکار اپنے فاق نمبر دے بے او دی دا نیت اسرار و رموز دا کریم کتنا او آدل کتنا او جلال کتنا رکھ دے صحاب سن دے پہن محمد بیان فرمین دے پہن اے اے دودھیں چاڑ پی چاڑ پی مرشد تے جون انگوٹ تے نگاہ پئی تو ستر ودی ہوئی مرشد ستر مرشد دوار سہ ودی ہوئی کی بلا جو پڑ بچڑ جین لکی ہو یا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اینا اینا علی علی کی تے سجے پاس آواز آئی نوکر حاضر فرمایا انگوٹ ٹھین کی دائیں لائے گئی آؤں مولا تُسا آپ آکھ گھر لگے گئے ہے اینا جملی اندے بادشاہ ہیں تُسا گھر میرے الوے کی گھر لگے گئے ہے ناظر اللہ جبریل جبریل ناظر فرمایا محمد محمد رسول اللہ علی مرض علی اللہ اللہ مرض سارے بولو چنا را خیدری مولاد سلامت رکھیں امام حسین تو گھر آباد رکھیں رولی حسین دزاکر اجتر محرم انگلی انتے گیر آئیت باد چھے دیں دا مہمان رہ گی جو جو کربلا دا محرم اشورہ قریب پیان دا لوگ آدھن جو شیعہ جلوس بپا کر دن انہ دیا عزتہ بزارہ انہ دیا عزتہ دیا رات تیٹوری میں آدھن تو اپنی عزت مبہر نہ بھیجی لیکن ایک واری تُو آپ ساڑھی مجلس اچھ آکے سونے تا لطھا کھمیں کھٹھا کھمیں تید نال ہوئے اتراز کرنا سوکھ ہے اللہ تو انہو آباد رکھے میرا دل بن گئے جتنے میرے کل وقت ہے کیونکہ بعد نماز زہرین میں الکھان لے پڑھنوں اگو سفر بھی دو مجبور بھیرا جنا زندان چاہیں میں بس ایک باند پڑھ دا بس تور رکھا باب جی رو تو سفائے ہو رو تو سفائے نہیں اہو تاں چیر غلاب دے پھول اور کھڑے ہو یا میں صرف لفظ مظلوم چاہے تو اڑیاں کھواس نہیں سادق مولا کو پچھ یہ مولا اجڑ تیرے تو اڑی شان بیان کر دے ازادار اند چیرے گلاب پھول کھڑے ہوند چیرے سرخی آئی ہوند یہ رو میں کیوں لگ مولا یا مار کر رن اے باب بادشاہ فرم اے نہیں رون دے جدہ این رو خال کو یا اللہ ایک چھوٹ کی خاک شفا دے رک چھوڑی بھلا انہیں یا شاہ اللہ جائیں دے دکھ نوے کو بھائی ظہور مجدہ زواری تو آئیں ہمیں دعا ہکم اندرانہ ہر مسلح اور ممبر دے کہ میرا اللہ شلق ازادار دی نر لے مر مر بھائی نو مہ پی جن دین دین دکھ دو بھرائیں پردے سے دشمن زمان نرم بسترین تنین قید خانہ سہو اولاد بندے بیٹھے او اے لفظ مسوس کرے آئے اے نمہ دی جھولی ہو نمہ بینا کول بابن اکھیں مرین دا ویکھین تے پھر بے غیرت لوگان دے ہتھی آون تے پھر کمرائی نو ارام دے بسترائی نو زندان نو اگہ ہائے چکرے آئے جن سم جا دو میں کٹھے نو میں وکھرے وکھرے کہے دو حال ہے میرا اللہ بولو بھائی انہ دکی میں میرے کل کتاب ہے توزیح آزا محافل مجال آزا راوی لکھ دا ہے جلے پتہ لگ اس نا ایت بطول دی اولاد ہے کھانے چاہے سا بیوی نو جگایا سا دیان جگا سا ادجنت تقسیم پہ یون دی نی آو آئین وڈا شہزادہ اینج ہاتھ زندان سلاخ چکڑ گیا دھپیا وطن تمر تیرے مرند مول پہ بنجن آئے پردیس میں مجبور ماما دور ازاداروں اے ڈر گیا بھائی جان مشکور ڈر گیا اے آدھے بھاویں تو اجڑ گیا بھاویں تو میں برباد ہو گیا میرے بی بی بطول کی میں راضی ہو سی ازاداروں آدھے شہزادہ خیر تے بھائی سہ بے اولاد بندے شال کدی اولاد دکھ نوے کو اس میں اچھا وین کر سیاد اے ایجڑی اشہ دی نماز ہوئی نا بھرانو ہک اکوار صدین دا میں چھوٹا بھرا پانچ پانچ بھاری جواب دندہ انجل لگتا ہے پردیس اچھ میری سنگت تروٹ گئی اللہ راضی انہیں بھائی اللہ راضی انہیں انجل لگتا ہے پردیس اچھ میری سنگت تروٹ گئی غیرت آلے آئین تے شہزادہ سجد دیا لگتے آدھے پریشان نہ ہو عزت دالے سیدہ دے تیری میری بیوی اے میری اندھی کہ حکیم نو نص اپنی بیوی نو آگ جھولی بناوے میرے براد سار جھولی چکاوے جو میں ماما پیار کر دی جو سیکھ گیا سال ہو گیا کہ میرے براد انجل والان دو جنگلی مار کیا جاگ ماں ملنے لائی بڑی قبولیت اکرام بھائی بڑی روحانیت اینہ دے بچے جی میں اللہ بھائی ازاد داروں بین نو دیا نو بین بن کے میں بھرا جگہ دیں بس مقام اس ماں لے لے جی چھ کیونکہ عورتہ مستور نو دھیر پت ہون دا اس بڑے دکھ لے جی چھ لال جاگ نا اما ملے نا بین ہاتھ چوم کیا دی انجات نا بین عید لوی نا یعنی غیرت آل ام جن لفظ ان تڑپ کے اما اما کر دا بین بین کر دا اٹھ وے ازاد آر بیٹا مجلس چو وے آج ترائے محرم شاید عارف لفظ کے حائے نگرے زمانہ نو تہذیر سکھا وڑا اللہ خاندان جدہ جھولی چھوڑی مائی تے مشکور دیا دیا تے نگا پی ست قدم پہ چاٹ گیا مائی پتہ نہیں میں تیری جھولی آیا کی میں پتہ ہے تو میری ماں نہیں میری بین نہیں تو میری ماں نہیں میری بین نہیں یہ کی میں پتہ لگے جو میں تیری ماں نہیں تیری بین نہیں ازاد آر مات مکر سو جمل آنکھ انہیں سید اچھا وین کر گیا دے تو میری ماں ہوئی یا تیر سار تی چاہ دا تو میری بین یا بین میں آئی نہ گنا سون دے او جنہ دے اولاد رول ونجے او بین نو دور یاد استاد مرہوم دی یاد تازہ ایک بند پڑھ زندگی باقی انشاءاللہ ملکات اٹھ محرم زیدی ہاؤ نوکر نوکری دے سین ایک بند اے بال ایروف انہ تپتھر ویرون انہ تشجر ویرون بسم اللہ کران سیب علم اور معرف تذرات میرے سامنے بات انہ نوکات تیل ویرون بولو جی انجے گل انہ رہی دے وڈے عبر دے کٹھے انہ نوکات تیل ویرون اے میرے حال بکھی ہاتھ بدی کھڑے پورا گھار مشکور مشکور دی بیوی مشکور دیا دیا بند پہ پڑھ دا جس تے لاہور علی سین دی مور لگی ہوئی ازاد دار ہاتھ بان کیا دیں کوئی ڈیوٹی تلا کوئی نوکری کوئی حکم بابید ڈرے ہوئے ہیں اکھی اکھی صلاح کی تینے دعا دے ہاتھ چاہو نا ایک دعا مند لگ یہ تھا بات تھا میرا اللہ شلق ماں دی اولاد رول لے گلین دی گلین دی گلین دی اے لاہور شزادہ کوئی کم کار کوئی ڈیفٹی زم ملا اے ڈیڈرے ہوئے ہیں نکھی اکھی سلا کی میالی آلی خاندانی عزدار بیٹھے او و ڈیش ازادہ مشکور دے پاس دیکھ بیاد خات لکھ مشکور ساڑے ماں میں دو تے لکھ بھی مبارک بہ دی اسا سنیاں ہے آدھے دا حمید ہے پتر برد شادی جترے عزدار مات بگر دے اگلیوں کی ستر آگئین سیاد آدھے مغ بشکور ساڑے ماں میں دو اتے لکھ بھی مبارک بات ہی اسا سنیاں ہے دے دہ ہمین دے اے پتر اکبر دی شادی بٹا شداد دو اگر گر پیاد ہے الیک پتر وکیل دے آدھے ہمی ہو وی پارت ساڑی ہم آدھی رو کیا دن ناجاج لے آوے ناجاج لے آوے ویچ کوف آدھے تیرے نال ہے دی